موسیقی راجستان میں کرونا کی تیسری لہر زیادہ جان لیوا نہیں لگ رہی ہے جنوری کے آخری تیس دنوں کی رپورٹ پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے ریاست میں تیس دنوں میں دو اشاریہ تیر تالیس لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سوکیاسی مریض اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ریٹ کے بعد اب پٹواری برتی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں نتیجہ زمرہ وار میرٹ لسٹ کو ہٹانے بغیر جاری کیا گیا ہے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ نیصف درجن سوالات کے صحیح جواب ملنے کے بعد بھی راجستان سٹاف سیلیکشن بورٹ نے انہیں غلط سمجھا ہے سانوی تعلیمی بورٹ کے صدر ڈی پی جرولی کو برطرف کرنے کے بعد وزیراعلا ایشوک گیلوت نے کہا کہ منظم پیپر لیک نکل دوکہ دہی میں ملیوش گینگ تشویش ناک ہے ان کی تحقیق کر کے تہہ تک جانا ضروری ہے ریاستی حکومت بجٹ سیشن میں نکل پیپر لیک وغیرہ سے متعلق سخت دفات کا بھی لے کر آ رہی ہے وزیراعظم نریندر موڈی پیر کو پہلی ویرچول ریلی جن چوپال کے زیری اتر پردیش اسمبلی انتہابات میں بی جے پی کے حق میں ماحول تیار کریں گے نظر الیکشن کمیشن نے سیاسی پارٹیوں کی عوامی ریلیوں پر فیل حال پابندی آئیت کر رکھی ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم موڈی ویرچولی اتر پردیش کی عوام سے جڑیں گے مالی برس دو آزار بائیس تیس کا بجٹ اجلاس آج سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سنٹرل حال میں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر رامنات کووین کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا اتر پردیش کے زلہ کانپور میں اتوار کی رات ایک بے کابو الیکٹرک بس نے کئی لوگوں کو روندہ جس کے نتیجے میں چھے افراد خلاق اور متحد زخنی ہو گئے کانپور ایسٹ کے ڈی سی پی پرمود کمار نے بتایا کہ حادثہ سٹارٹ ملد چرائے کے قریب پیش آیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بے کابو الیکٹرک بس نے کئی گاڑیوں اور راہگیروں کو رون ڈالا اس آج سے میں اب تک چھے افراد خلاق ہو چکے ہیں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن یکم فروری 2022 کو بجٹ پیش کریں گی یہ آزاد ہندوستان کا بانوائیں بجٹ ہوگا اب تک کہ تمام بجٹ اپنے دور کے حالات کی کہانی کا اعتا کر چکے ہیں کیسانوں نے نو دسمبر کے حد کی بنیادی پر مورچہ سمالے کا فیصلہ کیا تھا حکومت نے ان کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا اس لئے ملک بار میں کیسان 31 جنوری کو دھوکہ دہی کا دن منا رہے ہیں اعتوار کو یوگی ادھتیا نات نے ہاپڑ کے پلخوا میں ایک اجتمائی کتاب کرتے ہوئے کہا یہ گرمی جو فیلحال کیرانہ اور مزفر نگر میں کچھ جگہوں پر نظر آ رہی ہے سب پر سکون نہیں ہوگی میں میئی اور جون کی گرمی میں بھی شملہ بناتا ہوں اتر پردیش اسمبلی انتہابات نے بی جے پی امن و امان کو لے کر ایس پی حکومت کو گیر رہی ہے تو دوسری طرف اکلیش یادف بھی پیچھے نہیں ہے اکلیش یادف نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بی جے پی کی مجرمانہ شبیہ والے امیدواروں کے سری مکمل کرنے میں صرف ایک کوتا ہی ہے موسیقی